ناظرین ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستانی فوج کی پاکستانی گورنمنٹ کی اور پاکستان نے جو کرنٹ کرائسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی تعریفیں صرف اس بھارت اور ہمارے نیبر ممالک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران خان پاکستان آرمی کے چرچے ہو رہے ہیں تو یہ چرچے کیا ہے کس طرح دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے ہم نے اس کرائسز سے کس حد تک لڑے ہیں اور کتنا لڑے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کس طرح ہم نے اس کو قابو پانا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے امریکہ نے یورپ نے کس طرح پاکستان کی تعریف کی ہے یہ ذرا دیکھئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پاکستان آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر فخر ہوگا تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے جس طرح اس کرائسز کو جو کرنٹ کرائسز چل رہا ہے اس کو ہینڈل کیا ہے پوری دنیا پاکستان آرمی کی پاکستان کی گورنمنٹ کی گرویدہ بن گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بہارت کے جو آرمی چیف ہے ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو موڈی نے لاک کیا تھا وہ غلط کیا تھا اب لاک ڈاؤن بہارت کے اندر سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ وہاں لوگ بھو بھوک سے مرنا شروع ہو گئے لوگوں کو یہ کوئی غرض نہیں کہ وہ کرنٹ کرائسز سے مرے یا پھر بھوک سے مرے کیونکہ سب سے زیادہ فیکٹ نچلے طبقے کو ہوتا ہے بہارتی آرمی کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر موڈی نے لاک ڈاؤن نہ اٹھایا حالات خراب ہوئے تو مزید پولٹیکل سیکٹر میں بھی بہارت کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کے جو بی جے پی کے رہنماں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی خانومی کو تباہ نہیں کر سک سکتے لوگوں کا کام تو مرنا ہی ہے لوگ مریں گے لوگوں کا کام مرنا ہے جنہوں نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہیں گے اس طرح کا برا بیانیاں اور بری سوچ بہارت کی جانب سے سامنے آئی ہے اور ان کی آرمی نے بہارت کی آرمی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لیا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے جنہوں نے مرنا ہے وہ تو مریں گے ہی تو اس طرح کا بیانیاں سامنے آیا ہے اگر بات کریں ہم پاکستان کی تو پاکستان نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا وہ جزوی طور پر لکڈاؤن تھا اور پوری دنیا یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل سیکٹر ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے عمران خان کو جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیا ہے عمران خان کو کہ آپ جو بھی سٹانس لے گے ہم اس کے اوپر لب بیک کہیں گے اور بات ایسے ہی ہے پورا پاکستان صرف ایک ہی کرائیسس سے لڑ رہا ہے جو ساری دنیا لڑ رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے وہ اس کو بھی پوری دنیا نے سراحا ہے آئی ایم ایف نے بھی سراحا ہے اور پاکستان نے پاکستان آرمی نے جو سٹیپ لیے ہیں وہ بلکل اچھے لیے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو بیانات آئے ہیں بلکل صحیح آئے ہیں اور بھارت نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ لوگوں کا کام ہی مرنا ہے مریں گے تو ہم اپنی اکانومی کو بند نہیں کر سکتے آپ دوسری طرف پاکستان کو کمپیر کر کے دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ پاکستان کے اوپر فخر محسوس ہوگا اور پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا کس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے دوسرے نمبر پر اگر بات کریں امریکی صدر کی تو امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ اس بیماری سے تقریبا ہمارے ڈیٹ سے دو لاکھ امریکی مر جائیں گے تو امریکیوں نے بھی پاکستان کی سٹیٹیگی اپنانا شروع کر دی ہے کہ جزوی طور پر لاکڈاؤن کرنا ہے اور تاکہ اکانومی کا لاس نہ ہو بھارت کے اندر لاکڈاؤن کو پاکستان کی ہی کاپی کر کے اب لگایا جائے گا جزوی طور پر ہوگا ٹرانسپورٹ چلے گی لوگ سوشل ڈسٹینسز منٹین کریں گے ناظرین پاکستان نے جو اس کرائسی سے لڑنے کے لیے ریلیف پیکج دیا ہے ساری پارٹیوں نے منظور کر لیا ہے اور جو امریکہ نے ریلیف پیکج دیا ہے دو کہ پاکستان سے بہت بڑا ہے دو اشاریہ دو ٹریلین ڈالر کا ہے اس پیکج کو لے کر امریکہ کی دو بڑی پارٹیز رپبلیکن اور ڈیموکریٹ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اگر پوری دنیا میں کہیں یونائٹیڈ اور نیشن کے طور پر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں ہر ایک بندہ چاہے وہ اپوزیشن سے ہے چاہے وہ کہیں سے بھی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ دنیا میں کہیں نہیں مل رہا پاکستان آرمی نے جو سٹیپ لیے ہیں پاکستان گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیے ہیں ہمارے این ڈی ایم اے ڈیپارٹمنٹ جو لیفٹینٹ جنرل محمد افضل کے نیچے ہے انہوں نے جو سٹیپ لیے ہیں یہ قابل ستائش ہے چائنہ نے ہماری مدد کی ہے ہمیں جتنے بھی سرجیکل اکوپمنٹ یا میڈیکل اکوپمنٹ چاہیے تھے وہ ہمیں مہیا کیے ہیں ہم چائنہ کا بھی شکر گزار ہیں اور اپنی گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی اچھی سٹیٹیجی بنائی